یہ دیش کا قانون ہے سویدھان میں ہے میں بلڈوزر یہ کہہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ بابا بلڈوزر جگہ جگہ بیٹھتے تھے کہ بابا کا بلڈوزر مافیاوں پہ کرملا میں چلے گا لیکن لیکن اور نہیں نہیں یہ گہر قانونی نہیں انتالیس مقدمے ہیں یہ گہر کیا یہ مافیا نہیں ہے نہیں یہ مافیا نہیں نہیں یہ بے کرم بلڈوزر پہلے بھی جو چلے نا وہ گہر قانونی ہی چلے ہیں بلڈوزر قانونی پرکریہ نہیں پاس ہوئے گا بلڈوزر ایک دن میں سنیے آپ سنیے ایک دن میں قانون کی پرکریہ پاس نہیں ہوتی بلڈوزر چلانے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں اور انہوں نے تھی ایک ہی دن میں بلڈوزر چلا دیا لوگوں پہ نہیں یہ تو ان تالیس نے ان پہ یہ کریں نا یہ میں کریں ان پہ بلڈوزر چلائیں وہ کہتے ہیں مافیا کو صاف کر دیں گے یہ بلڈوزر چلائیں ان پہ گرفتار نہیں کریں یہ تو چلائیں گھر پہ دیکھیں اروپی ہے انتالیس مقدمیں ہیں ایک پاکسو ایکٹ ہے میں آپ کو بار بار یہ کہا رہا ہوں پاکسو ایکٹ ہے انتالیس مقدمیں جو اتنے سنگین اپراد ہیں ان میں کیوں نہیں سرکار کے ساتھ ہیں کیا آپ سرکار کے ساتھ ہیں آپ یہ بول سکتے ہیں لیکن یہ سرکار ہے تو گرفتار کریں نا سرکار کا میں ویروت کر رہا ہوں بلکل کروں گا ابھی میں میرے ابھی آپ اور آپ جب تک گرفتار نہیں ہوں گے میرے اور کنسپٹ آئیں گے آگے میں کروں گا لوگوں کا جہاں کرشت کرنا چاہتا ہوں کی یہ جو سرکار ہے یہ سرکار کچھ نہیں سن رہی ان کو بچیوں کے نیائے نہیں دے رہی میرا یہ موٹیو ان کو نیائے دو جب تا بلد میں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں بلڈوزر بابا مت کہیں آپ کو بلڈوزر بابا وہ نہ کہیں آپ نے آپ کو بلڈوزر بابا نہ کہیں آپ نے بلڈوزر بابا نہ کہیں ڈلی پولیس پہ بہت بڑا دباؤ ہے بہت بڑا دباؤ ہے ڈلی پولیس پہ ڈلی پولیس پہ دباؤ ہے نہیں تو پولی پولیس کبھی بھی گرفتار کر لے اوپا سرکار کا ڈلی پولیس تو گرفتار کر لیتی ابھی تک ڈلی پولیس تو ابھی تک گرفتار کر لیتی ڈلی پولیس پہ دے دو خاصل دے کر گئی ہے وہ پیٹی اوشہ تو ان کے آتھوں میں کھیل رہی ہیں پیٹی اوشہ تو ان کے آتھوں میں کھیل رہی ہیں پیٹی اوشہ صفحہ دے نا سنویے میں کروں پیٹی اوشہ صفحہ دے دے وہ اس لیے صفحہ دے کہ ان سے ساتھ انیاہ ہوا ہے ان سے نیاہ کرو ان کے فیور میں وہ صفحہ دے پیٹی اوشہ ہاں میں چھویں نہیں چھویں خراب تو پیٹی اوشہ کر رہی ہیں ان کی وہ صفحہ دے سڑکوں پر بیٹھ کے بیستی کر رہی ہیں دیکھیں اچھا ہے جو سنیاں سنیے فوٹو جب لے کے آئی تھی تو یہ لے کے آئی اپنی بچوں کے ساتھ اور اس طرح کی بات کرتے ہیں تب وہ میڈل لے جائیں تب وہ میڈل لے جائیں تھی اور اس کے میڈل کے بارے ان کے اچھا چار ہوا ہے ان کے اچھا چار ہوا ہے اس لیے انہوں نے لکھی ہے کوئی مددہ دیکھیں سچائی ہے ویپس کا مددہ نہیں ہے یہ پورا ڈیش ان کے ساتھ ہے یہ سچائی کی جیت ہے سچائی کی لڑائی ہے سچائی کی ایک بیٹھ میں پورے ڈیش کا گھو رہا ہے یہ ان کی لڑائی ہے پورے ڈیش کا گھو رہا ہے جنگا بار 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 ملدو جا راجنیتی کے سمرتن میں دیکھیں 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 ارے کیوں صفح دے گا دینا صفح کیوں نہیں دیکھتا صفح دے یہ کیوں ڈان کر رہا ہے کہ گروہ پر کیا اس کو برخواس کرنا چاہیے ارے سنیے اس کو برخواس کرنا چاہیے صفح نہیں لینا چاہیے اس نے جھلم کیا ہے دیش کی عزت کو دعا پہ لگائی سادی نے اس کو تو برخواس کرنا چاہیے برخواس صفح نہیں لینا چاہیے برخواس کر کے جیل میں ڈالو یہ صفح نہ لو ان سے سنیے ارے ایک میرے سنیے ارے ایک میرے سنیے پرینکا گانڈی جی آئی سنیے آج پورا ہے سارے کانگرس پرینکا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ آئیں سب لوگ آئے جتنے کتنے کتنے لوگ آئے کوئی 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 ایسا کہا رہا ہے بلکل نہیں ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں آپ پیلوانوں سے پوچھئے کانون پر وشواس کرتے ہیں کون کس نے اس کو کب اپنا صریفہ جو کرے گا دیکھ لیں گے کانون پر وشواس ہے تو کریں ایسے تو ہر سانچت جو ہے اس پر آروپ لگے گا اور وہ جلک لگے گا سار یہ اروپ نہیں یہ تو سچائی ہے آپ کیسے بات کر رہے ہیں یہ لڑکوں کی سچائی ہے ایک لڑکی جھوٹ نی بولتی ایک بچی جھوٹ نی بولتی آپ یہ مت کہی ہے میں کہہ رہا نہیں یہ گرفتار ہو یہ گرفتار کرو اس کے گھر جاؤ بولو تو دے ستیفہ بولو اس کو جا کے آپ تکا رہییں تنگیر لگے تو جب امریک جامme لڑک szaka تو وہ مانتے ہیں کیوں گھریپوں گا گھر تول رہے ہیں وہ ویدھوuct將 نہیں میں اس یہ مان کر رہا ہوں جو کرنیل ہے اس کا کیوں کیوں نہیں گیا جو کرنیل گئے اس کے پاس کیوں نہیں گئے آم آدمی بلکل بلڈوزر جانا چاہیے اس کے گھر میں میں بلڈوزر کا سمرتھر نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں اس کے گھر پر جا کے توڑنا چاہیے جب وہ کرنا چاہیے جو کریم لینے اس کے گھر میں توڑے نا میں کوئی بلڈوزر کا سمرتھر نہیں کرتا گریبوں کے جو خلاف جائے گا اس کا میں ویروت کروں گا لیکن میں یہ کہتا ہوں جو بلڈوزر چلاتے دوسرے لوگوں پہ تو اس پہ کیوں نہیں چلا رہے یہ ہے ہماری مانگ 130 کروڑ لوگ ہیں ان کو دلوں کی آواز کو ان کا پھرشتے بھی بند نہیں کر سکتے ان کی جو دلوں کی آواز ہے دل میں گھر گھر گئی ہے کہ ہمارے دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے دیش کے ہر اناغری کے دھر میں کھر چکے جنتر منتر پہ آپ لنگر کے سکاتھ ہوئے یہ بھی بری بات ہے یہ بھی کہہ دو نہیں جی یہ غلط ہے اگر کسی کو کھانا کھلے نا یہ گھر گھر تو سنیے دیش سنیے سر سنیے یہ کہتا ہے گھر گھر دان جائے تو پرچار کرو لون کو چھوٹ ہو تو کسی کو پتہ نہ چلے ان کی یہ نیتی ہے بلکل 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 ان کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے سر پورا دیش پورا دیش ساتھ ترکو کسانوں کی مہا پنچائد بھی ہے ہوگی نا آپ دیکھیں گا پورا دیش ان کا ساتھ ہے یہ سچ کی لڑائی ہے سچ کی بہت بڑی سچ کی لڑائی ہے جھوٹ کی لڑائی وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ کورو کی شہرہ جو مرجی کہتے ہیں کبھی آپ تو انچی ٹیپ لیک آتے ہیں چھپن انچ ناپتے ہیں کبھی بلڈوزر لے کر آتے ہیں ہاں دیکھیں ایسا ہے ہر آدمی کا جب وہ نئے نئے شگو فے چھیڑتی ہے سرکار بھی کبھی دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ وہ بھی شہو پہ چھڑتی ہے جملے کرتی ہے پندرہ لاکھ دیں گے ملے یا نہیں ملے یہ ہوگا گھر ملے گا ملے جملے چھڑتے رہے نا وہ بھی تو جملے چھڑتے رہے نا تو میں لوگوں کا دھیان اکرشت کرنے کے لیے میری کوئی منشاہ نہیں ہے میری منشاہ یہ ہے لوگوں کا دھیان اکرشت ہو نئے نئے کنسپٹ سے تاکہ اس ان کی طرف دھیان جائے دیش کا دھیان جائے سرکار جو اوپر بیٹھے ان کا دھیان جائے نیلے کا دھیان جائے کہ یہ جو بچیں بیٹھیں جو گوڑ لے کے آئی پٹری پہ سو رہی ہیں وہ مکمل پہ گدھوں پہ سو رہے ہیں ایسے ائر کنیشن میں سو رہے ہیں ان کی آواز سننے والا کیوں نہیں ہے دیش کے لوگ ہیں ہمارا جو فرض بنتا مو کریں گے یہ میرا فرض ہے آگے کیا کرنے والے ہیں آگے بتاؤں گا آپ کو نئی نی چیزیں بتائیں گے آپ کو اچھا اچھا کنسپٹ ہوں گے اچھا اچھا کنسپٹ لاؤں گا چنٹہ مت کریں میڈیا میں بنیں رہنے کے لیے میڈیا کو کوئی نہیں ہے میڈیا کو کوئی نہیں چھا سال عمر ہوگی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کب چلے یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں کوئی میڈیا کی نہیں جب تک یہ گرفتار نہیں ہو جاتا گرفتار نہیں ہو تا گرفتاری سے نیچے کوئی راستہ گرفتار یہ ہوگا جیسے پیلا ان کے ساتھ ہیں ان کا اندولہ ختم ہو ان کے ساتھ اگر مان لیزیا آ جائے اور اپنی بات رکھ دے تو کیا اندولہ ختم کریں گے ارے وہ پہلوانا کہ آنے سے نہیں ہوگا ارہ تو جیل جا گرفتاری ہوگی تیری یہ نہیں تنہیں گناہ کر لیا آکے ماف کر دو جی سوری تو تمہیں ماف کر دی جائے گا کیوں بھائی کس لیے ماف کوٹ کرے گی سرکار کوٹ نیالے دیکھے گا تنہیں گناہ کیا یا نہیں کیا انہوں نے بات اپنی رکھی مقدمہ درد کر آیا باقی نیالے کا کام ہے دیکھیں ایسا ہے جو بڑا بڑا میڈیا ان کے بڑے بڑے اینکر ہیں سٹوڈیو میں بولتے ہیں بڑی گرجنا ہوتی ان کی یہاں گرجنا کری یہاں سے لے کے بریج بوشن کے گھر تک گئے مائک لے کے پہنچے اپنی آواز تیز بلند کری ان کو بریج بوشن سیدھا سوال کر لیجئے یہاں دیکھیں ہم قانون کے دہرے میں کام کرتے ہیں ہم قانون کے دہرے میں کام وہ یہاں سے ہماری لے کے وہاں تک جائیں سامنے گھریں صاحبے بھائی ملاقات کی ملاقات کی کوشش وہ اپنی وہ اپنی سیل فی دیکھتے ہیں صرف سیل فی کیسے ہیں اپنی سیل فی لیتی ہیں سوال پوچھنا ہم تو سوچ دیکھیں میں سوشل میڈیا کو سلام کرتا ہوں میں سچ آج سوشل میڈیا نے ان کے اندولوں کو سنبھالا ہوا ہے میں آپ کو گریٹ فول میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں آپ لوگوں نے جو سوشل میڈیا ان کا سنبھالا ہوا ہے باقی جو نیشنل میڈیا ہے وہ اپنے پبلیسیٹی میں لگے ہوئے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں بڑی بڑی گاری ہیں اے سی کی گاری ہیں ان کی او بی میں گاری ہیں ان کے لائیو چلتے ہیں کہیں بھی جا کے گاری کھر دیں گے لائیو چلا رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہو دھوپ میں کھڑے ہو آندھی میں کھڑے ہو تفان میں کھڑے ہو یہاں کھڑے ہو کتنے دل سے آتے ہو صبح سے لے کے سام تک میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں محنت اصلی محنت آپ کی